سلامی سلامی لقوم کرامی بداؤ فی الظلامی کبدر الدمعامی ہتینا لشامی اذا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا لے میں تو بڑا جلالی اور بس سوا تو انہیں مجھے نبی کیسے بنا دی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بڑے لات کیا کرتے تھے اللہ نے کہا نا کہہ لے کہا یا اللہ میں نے تمہیں دیکھنا ہے تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکا نہیں ہک واری تب اکھنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ موسیٰ ہی تھے جو صد کر گئے میرے جیسے ہوتا تو کبھی یہ حمد نہ کرتے کہ اللہ کہہ نہیں روکتے ہاں کہ نہیں ایک دفعہ تو دیکھنا ہے تو یا اللہ بھائی تو بڑا غصہ ہوا رہا تھا مجھے نبی کیسے بنا دی تو اللہ کہہ لیکن جب تو شاید کئی بگرییں چلاتا تھا تو ایک بگری بھاگ پڑی تو اس کے پیچھے بھاگا اور تجھو بڑا غصہ چڑھا کے جو کابو میں آتے ہی کہ ایم دنڈا اس کی کمر بے مارنا اس کی کمر توڑ دے تو بھاگ 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 اور اس نے تمہیں بہت تھکایا اور جب وہ تو نے اس کو پڑا لیا تو تو نے اس کو دنڈا مارنے کی بجان اس کے باؤں دبانے شروع کر دی ہے کہ کملی تو نے مجھے بھی تھکا جا خود بھی تھکی کہ مطرح اے گل چنگل لے کہ میں نبی بڑا تھا ایک بکری کی برداشت کریں تو اگر آپ کوئی خاتون یہ چاہے کہ میرا خامن میرا بن جائے خامن یہ چاہے میری بیوی میری بن جائے ایک دوسرے کی برداشت شروع کر دو ایک دوسرے کی تحریف شروع کر دو لیکن بیوی خامن سے سو نمبر کے ڈیمانڈ کرے خامن بیوی سے سو نمبر مانگے تو یہ گھر آباد نہیں ہو سکتا ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے کمیوں کے ساتھ کمیوں کے ساتھ قبول کیا ہے تو اس کو پھر نبھانا ہے عبادات عبادات ہماری بنیاد بنے گی ہماری امارت بنے گی امارت کے بعد آپ دیکھیں پھر اس کے اوپر جو بعد میں جو پیپر لگتے ہیں اور پھر سارا اس کے اس کے ڈیپوریشن ہوتی ہے یہ وہ خوبصورت رویہ ہیں جس سے آپ اپنے گھر کو خوشحال بنا سکتے ہیں کچھ بھی نہ ہو کرنا لیکن آپ کے گھر میں خوشی ہوگی کہ آپ کا رویہ ایک دوسرے کے لیے ٹھیک اور آپ کا رویہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھے تو مدینی کی لڑکیوں کو خود بلاتے تھے کہ آپ عزیٰ کے ساتھ کھیڑو خود بلاتے تھے عزیٰ رضی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی کی گھر میں بھی کھلونا ایک گھوڑے رکھے ہوئے تھے وہ یہ مٹی کے گھوڑے ان سے کھیلتی تھے ان کی حوضہ داری فرماتے تھے یو تو انہیں بدھ پھڑے کر دی ہیں تو خرشتہ ہی کل جائیں گے ایک دفعہ آگئے حفشی حفشہ کے لوگی تھوپیاں کی وہ مسجد میں نا وہ کر رہے تھے ان کا ایک رکس ہوتا تھا ان کا اپنے علاقے کا رکس جو وہ کرتے تھے تلواروں کے ساتھ برچوں کے ساتھ برچہ چھوٹا ہوتا تو ان کی وہ تھا 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 کی آواز آئی تو حفشہ کو پتہ جارا ہے کہ وہ حفشی کھیل رہے ہیں رکس کر رہے ہیں تو انہیں افس کی یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں تو نبی کی بیوی ہے اور تو یہ کیا پھین تماشے دیکھتی ہیں چل کریں کر قرآن پڑھو ہم کہا اچھا چلو آو آو تو آپ دروازے میں کھڑے ہو اور عزیزہ کو پیشے کھڑا کیا تو آپ کی اوٹ میں ہو کر کہا لو دیکھو اب دیکھ رہے ہیں کھڑے 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 اللہ کے نبی تھک کے کبھی یوں ہو جاتے ہیں پھر کبھی یوں ہو جاتے ہیں ایک پاؤں کے پہ کھڑے ہو کر کھڑا کر پھر دوسرے پاؤں پر ایسے ہو جاتے ہیں پھر کہنا ہے کہ عائشہ بس نہ کریں کہ نہیں ابھی میرا دل نہیں پر رکھا چھوٹی پھر کھڑے ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں اور یہ کعبہ کا حسینہ اور عطمہ ہیں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھک کے پیچھے ہٹیں تو آپ واپس روئے آپ نے نہیں کہا بس کرو یہ روئے ہیں تین دو دو مہینے گھر میں چھوڑا نہیں جوڑا لیکن بیویوں خوش ہیں